بسم اللہ الرحمن الرحیم بوٹ کو لاکھ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اس وجہ سے شاید پاکستان کے جو سیلیکٹرز ہیں پاکستان کرکٹ بوٹ کے چیرمن ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو کپتان ہیں انہوں نے خاص طور پر پاکستان کے جو بیڈنگ کوچ ہے محمد یوسف کو بکٹ پیچ دیکھنے کے لیے باقعدہ طور پر جو ہے ملتان روانہ کیا تھا جب آخری روز پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کا آخری روز جاری تھا جہاں پر پاکستانی بیٹرز کو ضرورت تھی ہیڈ کوچ خاص کر بیڈنگ کے محمد یوسف کی وہاں پر پاکستان سیلیکٹر اور پاکستانی کپتان یا پاکستانی جو منیجمنٹ ہے انہوں نے جو ہے محمد یوسف کو جو ہے ملتان بیک یا وکٹ دیکھنے کے لیے ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اور دوسرے ٹیسٹ میچ میں کیا کچھ ہونے والا ہے ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو موجود ہیں جاوید اقبال بھٹی صاحب جو اسپورٹس انیلسٹ ہے ان کے ساتھ موجود ہیں جعفر حسین صاحب جو اسپورٹس انیلسٹ ہے دونوں سے دوسرے ٹیسٹ میچ کے حوالے سے بات کریں گے سب سے بہلے جاوید صاحب کے پاس آتے ہیں جاوید صاحب کیسا دیکھ رہے ہیں آپ دوسرے ٹیسٹ میچ کو کیا تیاریہ پاکستانی ٹیم میں ہو سکتی ہیں شہدادے پر تیاری ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہی ہیں ایز ایٹیس جیسا تھا ویسا ہی لگ رہا ہے دیکھیں جوہاں ٹیسٹ کے آخری دن اس نے کروٹر کے ساتھ جوہاں محمد یوسف کو بھیج دیا کے جا کے ویکٹ بنا ہے وہ ویکٹ دیکھنے نہیں گیا ہے وہ اپنا مشورہ نہیں دینے گیا ہے آپ کو پتہ وہ سینئر بیٹس مین ہے اور آپ کو پتہ آج کل وہ اس کی محمد یوسف اور سیکلین کی چار رہی ہے جو مقصد انتظامیہ کا بھی شفقت خاص ہے ان پر وہ پیچھ بنانے گئے ہیں اب دیکھیں اس کا کیا ریزلٹ آتا ہے اس کا مقصد یہ کہ پہلے ٹیسٹ کی جو پنڈی کی ویکٹ بنائی گئی تھی اس میں بھی انہی گئی ہاتھ تھا یہی شامل تھے جو انہوں نے ڈیڈ ویکٹ بنا دی پوری دنیا میں ہماری جگہ سائی ہوئی اور اس کے بعد جو ٹیسٹ میچ مقصد اتنا بڑا بول فیصلہ لیا انگلینڈ کے کپتان نے آپ کو میچ جیتنے کے لیے دے دیا ابھی تین چار پانچ سیشن باقی تھے انہوں نے آپ کو دے دیا کہ یہ میت جیت لے تری فورٹی تھری کر لے جہاں یعنی کہ رنس کی گنگا ایسے بہہ رہی تھی ہر بیٹسمن آرہا تھا سو کر رہا تھا ہر بیٹسمن آرہا تھا سو کر رہا تھا اور ہمارے بیٹسمنوں نے مایوس کیا مایوس بیٹسمنوں نے نہیں کیا ہماری جو پر انتظامیہ بیٹھی تو انہوں نے ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا تھا پانچ سو دن تک کہ آیا ہم نے میٹ جیتنے کے لیے جانا ہے سکور چیز کرنا ہے یا ڈراؤ پہ جانا ہے کوئی بھی پلاننگ جو ہے نظر نہیں آئی مقصد جو عام بندہ جو دیکھ رہا ہو اس سے کوئی پلاننگ نظر نہیں آئی کہ انہوں نے کیا پلان کیا ہے یہ چیز پہ جا رہے ہیں یا ڈراؤ پہ جا رہے ہیں اور آپ انگلینڈ کے کپتان کو پتا تھا وہ نے پاکستان کا پچھل ریکار دیکھ رہا ہوگا کہ پاکستان ٹیم کو جب تین سو کے اوپر کا فیگر مل جائے چیز کرنے کے لیے چوتھی رنگ میں تو پاکستان ہمیشہ ڈیفینس پر جاتا ہے اور ڈیفینس میں گیا اور کھلاڑی لگا جاتا ہے آٹونا شروع ہو جاتے ہیں میچ ہی نکل جا میچ شکست سے دو چار ہوتے بھی چوتر رنگ سے پاکستان پہلا ٹیس میچ حالتا ہوا دکھائی دیا جاور حسین صاحب ہے اولیاؤں کے شہر میں مارا میچ ہے دوسرا ٹیس میچ ہے گو کے سترہ سال کے بعد انگلینڈ کرکٹ ٹیم اسی گرانڈ پر کھلتی بھی نظر آئی گی دوسرا ٹیس میچ کے لیے اگر ہم بات کریں تو پہلے ٹیس میں حارس رہوف انفیٹ ہوتے دکھائی دیئے پاکستانی منیجمنٹ اب تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ حارس رہوف کی جگہ متبادل طور پر کس کو لائے جائے گو کے نام سامنے ضرور آ رہے ہیں محمد عباس کے کیا کہیں گے اس حوالے سے دیکھیں اب ایک زخمی ہوا ہے تو عباس تو خیلی ٹیس میچز کھیلتے رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ حسن علی کا بھی بڑا اچھا انہوں نے جو نا لاس ٹیس میں کار کر دی کے دکھائی تھی مین آف دی میچ رہے تھے وہ تو جو بھی چینجز ہوگی وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا میرے خیال میں اب تک تو اناؤنس کر دینا چاہیے تاکہ ٹیم کے ساتھ بھی کھلاری موجود ہو اور اگر کسی نئے بندے کو لا رہے ہیں اگر آپ انہی پہ ریلائے کر رہے ہیں جو آپ نے اٹھارا رکنی سکوٹ کا اعلان کیا ہے اسی میں سے اگر آپ کسی کو کھلانا چاہ رہے ہیں کیونکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے سپینرز کا زیادہ اعلان کیا بجائے کہ آپ نے فاسٹ بولرز کا فاسٹ بولر صرف آپ کے پاس ہاریس روف تھے اور نسیم شاہ کی صورت میں تھے اس کے علاوہ کوئی تیسرا وسیم جونئر کی صورت میں تھے اور کوئی ایسا فاسٹ بولر آپ نے کوئی رکھا نہیں تھا جس کا میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں بھائی کوئی پائے کا آپ کا کوئی فاسٹ بولر اس میں موجود ہے ہم نے دو اور لانڈر جس طرح وسیم جونئر کا حوالی سے بات کوئی دوسرا اگر بات کریں تو فہیم اشب بھی ٹیم کا حصہ ہے سوچتے ہیں کہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں فہیم اشب کی جگہ بنتی دکھائی دے رہی ہے بلکل بننی چاہیے کیونکہ ان کو کھلانا بھی چاہیے حالانکہ کافی ٹائم ہو گیا ان کو جو ہےنا ٹیسٹ میچ کھیلے ہوئے میرے خیال میں دو سال کا عرصہ تو گزر گیا ہے جس میں انہوں نے جو ہےنا ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا ایون یہ کہ اگر ونڈے میں بھی نہیں کھیلا ٹی ٹوینٹی انہوں نے جو ہےنا پی ایس ایل وغیرہ میں کھیلا لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو اس ٹائم ضرورت ہے اب اگر آپ حسن علی کو نہیں لے رہے حسن علی بھی آل آنڈر کے صورت میں آ رہے تھے بڑے اچھے بن گئے تھے لیکن اگر آپ ان کو نہیں لے رہے تو فائم اشرف ایک اچھا چانس ہے آپ کے لیے لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح ٹیسٹ میچ ہا رہے ہیں ہم جو پنڈی ٹیسٹ ہا رہے ہیں وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ ہم انگلینڈ کے ٹیم جو انہوں نے وہ ہمارا سال کھیل کھیل رہی ہے کوئی کھلواڑ کر رہی ہے تو اس طرح کا کچھ لگ رہا تھا انہوں نے بڑے مزے سے جو ہے نا ہر چیز کو ریڈ کیا ہوا ہے کہ ہمارے پلیئرز میں دم کتنا ہے اور خم کتنا ہے اور بیٹسمنوں میں جو ہے نا کتنی کوا تھے کہ وہ سٹے کر سکتے ہیں وکیٹ پر اور کس طریقے سے پلان کرنا ہے بس کو پلاننگ کی بات ہو رہی جعفر صاحب تو سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر انگلینڈ کے ٹیم کے جو ہیٹ کو جو برینڈ میک کلیم ان کا بڑا عمل دخل ہے ہمارے کوچے سے کچھ ایسا کار کردے کی دکھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کوئی مائنڈ سیٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے بھئی ہمارے تو جو مائنڈ سیٹ کیسے کریں گے ہمارے جتنے کوچز ہیں وہ پرانے مائنڈ سیٹ کے حساب سے ہیں اب نئے جدید دور ہے اس جدید دور میں کس طریقے سے داخل ہونا ہے کس طریقے سے ہمیں چلنا ہے وہ آپ کے مقلم نے دکھا دیا ہے کہ اگریسیف کرکٹ ہر جگہ کھیلی جا سکتی ہے صرف ٹی ٹوئنٹی میں نہیں ہوتی آپ کے ٹیسٹ میں بھی آپ کے ونڈے میں بھی اگر یہ اگریسیف کرکٹ کھیلیں گے ابھی ٹیسٹ میں تو وہ ونڈے کا بھی فائدہ ہوگا اس میں تو یہ چیزہ اب آپ دیکھیں ان کے اس اپروچ سے انگلینڈ نے تقریباً چھئی یا ساٹھ ٹیسٹ میں سے چار یا پانچ ٹیسٹ آرام سے اپنے نام کیے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ چل رہے ہیں وہ ونڈے کو بھی فائدہ پہنچے گا ان کو یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے ٹیسٹ کو ہی فائدہ پہنچ رہا ہے تو ایک پوری ایک لیمٹ کے ساتھ ایک ریدم کے ساتھ چل رہے ہیں بلکل ریدم کے ساتھ ہے چل رہے ہیں جعفر صاحب بڑا زبدوس پلاننگ لے کے چل رہے ہیں انگلینڈ کے کوچ ہے جعفر صاحب ہے اس ٹیم کے اندر ہمارے جو اسکورڈ ہے اس میں ہم نے گو کہ ازر علی کو شامل کیا ہوا لیکن ان کی پرفارمنس ہے نظر آتی بھی نظر نہیں آرہی کیونکہ پچھلے آسٹریلیا کیا ٹور دیکھنے تھے اس پہ بھی ہمیں جو ہے ازر علی نے مایوس کیا بلکل ازر علی کی اب پاکستان ٹیم میں جگہ نہیں بنتی اسے پتہ نہیں کیوں کھلایا جا رہا ہے فیزیکلی بھی اس کی فٹنس اگر آپ دیکھ لیں تو اس کا بنتا نہیں ہے ٹیس میچ کھیلنا اور دیکھیں پرفارمنس اس کی آہا نہیں رہے صرف اس کے ساتھ جو انہوں نے کمینڈمنٹ کیے ہوگی جب انہوں نے کپتانی دی تھی بابا رازم کو اس کے ساتھ لگتا کچھ کمینڈمنٹ کیے ہوگی انہوں نے بڑوں نے کہ جی آپ کو کھلاتے رہیں گے ٹیس میچ چاہے ہم ہارے ہیں یا ٹیم کا آپ بیڑا غرق کر دیں آپ کو کھلاتے رہیں گے دیکھیں اس کو اتنا اچھا چانس ملا تھا جب انجاد ہونے کے بعد دوبارہ بیٹنگ پہ آیا اسے چانس ملا تھا وہ ہیرو بن سکتا تھا اگر وہ ٹیس میں جتا دیتا ازرالی ہیرو بن سکتا تھا لیکن اب اس میں وہ اس چیمنا اس کی باڈی میں وہ جان نہیں ہے سر میچ کیسے جیتیں گے جب ہم کھیلی رہے ٹو پوائنٹ سیون فول کے ایوریس سے تو کیسے میچ جس سکتے تھے ہم کیونکہ ہم نے تو دفاعی انداز اپنایا ہوا تھا سر میں وہی ارز کر رہا ہوں دفاع سے نکلیں یہ ابھی جعفر بھائی نے مکولم کی بات کی ہے جس نے انگلینڈ کو بلکل چھ سات چھ سات کے ریٹ سے ٹی ٹوئنٹی جیسا ٹیس بنا دیا ہے جو دیت کرکٹ ہو گئی ہے ہم ابھی تک اس مقام تک نہیں پہنچے ہمارے پلیئے ہماری مائنڈ سیڈ جو ہے نا مائنڈ سیڈ جو ہمارا تینگ ٹیک ہے ان کا مائنڈ سیڈ یہ کہ یار کہیں ہم ہار نہ جائے ہم نے باہر سے سترہ سال بار ٹیم بلائی ہے اور بلانے کے بعد آپ جو ہے وہی دیفینس پہ چلے جاؤ گے دیفینس پہ تو آج کے ٹیم میں چڑھ دورتی ہیں سامنے کے ٹیم دیفینس پہ گئی تو دوسری ٹیم جو ہے اس کے اوپر چڑھ دورتی ہے یہ اس کا ٹیم نہیں ہے بھائی تیز کرکٹ ہو گئی کرکٹ فاسٹ ہو گئی ہے اور ہمارے جو پرانے رسم و رواج انہوں نے بنائے ہوئے نا جیسے پرانے رسم و رواج بورڈ میں بھی وہی بنے ہوئے وہ جب تک چینج نہیں کریں گے اب یہ کوچ ہیڈ کو چینج نہیں کریں گے مینڈ سیڈ لے کر آئے تیز کولم جیسا لے کر آئے کوئی اچھا پلیر لائے پاکستان میں بھی پڑھے شاید آفریٹی کو لے کر آئے بہت اگریسیف کپتان تھا پاکستان کا وہ آپ کو کھلا کر دے دے گا بھائی یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہو کیا رہا پاکستان ٹیم میں بھائی کوچنگ کی بات ہو رہی تھے جعفر صاحب کے پاس بھی چلتے ہیں جعفر صاحب کیا کہیں گے غیر ملکی کوچے سے جو ہوتے ہیں شاید وہ زیادہ پاکستان کو فتوحات دلاتے ہوئے نظر آئے ہیں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے جو پلیرز ہیں وہ شاید پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ مرچ نہیں ہوتے پاتے یا ان سے کچھ سیکھنا نہیں چاہتے دیکھیں مونو پولی شروع ہو جاتی ہے اگر کوچز میاری ہوں میرے خیال میں انٹرنیشنل کوچز جب بھی پاکستان کے ساتھ رہے ہیں تو ان کا لیول دیکھ لیں اور ان کا ریزرٹس دیکھ لیں وہ سب نظر آئے گا آپ کو جب جب پاکستان کے ہوم کنٹری کے کوچز آئے ہیں وقار یونس کے صورت میں آپ کے سیکلین مشتاق کے صورت میں یا اس سے پہلے میادات کے صورت میں یا اس سے پہلے آپ جتنے کوچز بھی لگے ہیں پاکستان کے تو اس میں ریزرٹ آپ کے سامنے تو یہ فرق صاف نظر آ جاتا ہے دوسروں کو بھی نظر آ جاتا ہے اپنوں کو بھی نظر آ جاتا ہے اصل میں ہمارے کلچر میں تھوڑا سا وہ مونوپیلی اور پرچی سسٹم جو ہے نا اس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا پیچھے رہے گئے ہیں حالانکہ جب بھی باولمر آئے ان کے دور میں آپ پاکستان کے ٹیم کا ریزرٹ دیکھ لیں کتنا شاندار رہا اس کے بعد آپ مکھی آتر کے دور میں دیکھ لیں آپ یہ دیکھ لیں چیمپنس ٹروفی دیکھ لیں ہم نے اپنے نام کیے ہم نے ٹی ٹوئنٹی میں ہم بڑے اچھے رہے ہم ٹیسٹ میں بڑے اچھے کارکر دی کے دکھائے تو یہ وہ لوگ ہیں وارٹ مور کے دور میں بڑا اچھا رہا ہمارا ٹیسٹ کا ریکارڈ تو مقصد یہ ہے کہ ان کو ہٹانے والے بھی ہمارے ہی پلیئرز ہوتے ہیں یہ کوئی دوسرے نہیں ہوتے یا آپس میں ہی تقرار شروع ہو جاتی آپس میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں میرے خیال میں جو انٹرنیشنل یا کوئی باہر کا کوچ آتا ہے اس کے ریزلٹ ہمارے پاکستان پر زیادہ اچھا نظر ہے غیر ملکی کوچے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے جب میں کیا کہیں گے کپتانی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خاص کر بابر آزم کی کپتانی میں بڑا فقدان نظر آ رہا ہے اگر فائنل میچ دیکھیں ٹی ٹی وڈل کپ کا عائش ہے وای نظر ہے و incluچے وڈل کپتانی دیکھنے ہوا جاتے ہیں کپتانی نہیں ہوا سب کو پتا کہ بابر کپتانی نہیں کرتا پیشے جو مینجمیٹ بیٹی وہی کیپتانی کر رہی ہے وہی جو ان کو پروجرام دیتے ہیں وہی جو پرچی آتی اور وہ کیپتانی اچھےیں کپتانی خود چھوڑ دیں مگن با ہمارے یہ روایات کسی دائی نہیں آج تک کہ خود سے کپتانی چھوڑ دیں خود سے semρ پلیر asom تو کبھی ریٹائرمنٹ نہیں لیتے جب تک کہ آپ اسے نکالے نا ٹیم سے مقصد کم اس کم یہ تو کر سکتے ہیں بھئی آپ کپتانی چھوڑیں آپ دنیا کے نمبر ون بیٹسمن ہے آپ اپنی بیٹنگ پر توجہ دیں کپتان آپ کے پاس ہے آلرڈی ٹیم میں ہے بیٹھ میں بیٹھا ہوا ہے سر فراز بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس سر اس کی جگہ نہیں بنتی ہے وہ کپتانی بھی اس طرح گرے گا یہاں تو آپ نے میچ جیتنا ہے تو جگہ بنائیں اگر آپ نے اسی طرح مقصد سترہ سال بعد ٹیم بلا کر ورلڈ کی بیٹھرین ٹیم میں بلا کر اسی طرح اپنے ہوم گروانڈ پر ہارنا ہے تو پھر پیچھے سے جو پرچیاں چل رہی ہیں اسی طریقے سے چلاتے رہے پھر یہ سسٹم جو ایسا ہی چلتا رہے گا پاکستان ٹیم کم از کم جیتنے کے تو کوئی نظر نہیں آ رہا ابھی آپ بات کر رہے تھے ملتان کی ملتان میں پھر محمد یوسف کا بھیج دیا ہے آپ کوئی بھی ٹریک بنا لیں آپ ڈیفنس ہی کریں گے آپ کبھی بھی جیتنے کے لئے ہی ڈیفنس کی بات ہو رہی جعفر صاحب ہے جعفر صاحب سے اسی بات کر لیں پی سی بی کے چیرمین کے حوالے سے جو نا لاسٹ انٹرویو دیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ ہمیں بھی انگلینڈ کی طرح تیز کرکٹ کھیلنی چاہیے کیا کہیں گے جعفر صاحب اس حوالے سے دیکھیں بالکل کھیلنی چاہیے رمیز راجہ صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ تیز کرکٹ کھیلنی چاہیے اب اس طرح کی پلیئرز بھی تو ہونے چاہیے اب آپ نے اوپنر جو کرتے تھے ہمارے ٹی ٹوئنٹی میں ان کو اوپنر تو بھیج نہیں سکتے آپ آپ کے وہ پلیئرز جو سینچریز مار رہے ہیں ان کا سٹریکٹ ریٹ دیکھ لیں وہ کس طرح سے مار رہے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ انہی پلیئرز کو ٹی ٹوئنٹی کھلانا انہی پلیئرز کو آپ ٹیسٹ میچ میں لے کے آ جانا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے اور جب آپ کے ٹیسٹ پلیئر جس طرح امام الحق نے سینچریز مار رہی ہیں آپ کے عبداللہ شفیق نے سینچریز مار رہی ہیں ان کا کیا قصر تھا ان کو بھی آپ کھلا دیتے ٹی ٹوئنٹی میں انہی کو اوپنر کروا لیتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ پھر وہ جم جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ٹیسٹ میں بھی فاسٹ کھیلتے ہیں تو اب آپ نے ٹیم تھوڑے سے چار پانچ لڑکوں کے الگ منائی بھی ہے تو اس کا یہی ریزلٹ آئے گا کہ وہ اپنے سٹریکٹ ریٹ سے ہی کھیلیں گے اصل میں خوف ہوتا ہے جس طرح کپتان کو کوچز کو خوف ہوتا ہے کہ ہم ٹیسٹ میچنا ہار جائیں اسی طرح کھلاڑی بیٹس میں نے کو بھی خوف ہوتا ہے کہ میں جلدی آؤٹ نہ ہو جائے میں کھڑا رہا ہوں اسکور بناتا رہا ہوں میرا اسکور ہو جائے ٹیم کا اسکور ہو نہ ہو میرا اپنا اسکور ضرور ہو جائے میرا اپنا اسکور ہو جائے رمیزا جی نے مزید ایک چیز اور ضرور کہا ہے اس انٹرویو میں کہ وہ کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ ہاریس روف کا کوئی نعمل بدل اب تک ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کیا کہیں گے اس پر دیکھیں ہاریس روف نو ڈاؤٹ بہت اچھے بولو رہے ہیں اس میں کوئی شکت نہیں ہے بہت کم عرصے میں بڑا نام کمائیا انہوں نے اور تیز بولنگ سے اس طرح کی تیز بولنگ سے ہمارے پاس واقعی کلت تو ہے کیونکہ 150 پلس سے جو ہے نا بولنگ کرنا آسان بات نہیں ہوتی ہاں جو حسنین ہے بہت اچھی بولنگ کرتے ہیں بہت اچھی وہ بھی 150 کرتے ہیں لیکن گو کہ ان کو چانسز زیادہ نہیں دیتے ان کو ایک ناب بنانے کے لیے اس کو پی سی بی جو ہے نا کوئی اقدامات کر دیئے کہ اس کو کوئی اچھا بولر بنا دے اپنے ساتھ رکھ کے ایک دو میچز میں کھلاتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹاٹا وائبے کر دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے آپ جائیں آپ کا کام ہو گیا آپ کے آپ کے پاس شانواز دھانی ہے جو کہ بڑی اچھی سپیڈ سے بولنگ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کو بھی ساتھ نہیں رکھتے ان کو بھی نہیں کھلاتے تو مقصد یہ ہے کہ صرف ایک پلیئر کی تعریف کرنا اور باقیوں کو اگنور کرنا یہ بھی درست نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کے پتہ ہے کہ آپ کی نہیں دے رہے تو یہ بھی تبکی نہیں دے رہے جعفر صاحب اب ہمیں انگلینڈ سے جوائنٹ کر لیا ہے ہمارے سپورٹس انیلسٹ محسن مہدی نے تو ان سے بھی اس ٹیس میچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں محسن صاحب کیا کہیں گے میری آواز آپ تک آ رہی ہے پہلے سے یہ بتائیں ہمیں محسن مہدی سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے دوبارہ محسن مہدی سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے جعفر صاحب دور ہیں ساتھ سمندر پار ہیں محسن مہدی وہ بڑے اچھے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ ریپورٹنگ کرتے رہے اور بڑی اچھے فرائز بلکہ انکر پرسن تھے وہ اپنے اداری کی جانب سے بڑے اچھے انہوں نے سپورٹس کے لحاظ سے پروگرام بھی کیے تو ان کا ایک بڑا ایک میار تھا ایک کردار تھا سپورٹس کے لحاظ سے جتنی اچھی ان کی ریپورٹنگ تھی ہم سب ان کے بڑے ریپورٹنگ دیکھتے تھے ان کی سٹوریز دیکھتے تھے جس طرح وہ سٹوریز نکالتے تھے اپنا کام کرتے تھے تو میرے خیال میں اس طرح کے جینئین اور جینئیس لوگ جو ہیں نا وہی کار آمد ہوتے ہیں اور اپنا نام کماتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں باہر نکل جاتے ہیں جو پاکستان میں ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں جو عام لوگ ہیں جو ہمارے بہترین جو انصاف سے امانداری سے جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہیں نا بچارے اس اس ماحول سے تنگ آکے اس پرچی سسٹم سے تنگ آکے جو ہیں نا وہ باہر چلے جا رہے ہیں بالکل پرچی سسٹم سے کلگر وہ باہر چلے جا رہے ہیں جب اس ٹیسٹ میچ میں جہاں ہم نے بہت سے غلطیاں کی پہلے ٹیسٹ میچ میں دوسرا ٹیسٹ میچ ہمارا شروع ہونے والا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس کا بڑا فرق جو ہے آئی سی سی ورلڈ کپ پر بھی جے ٹیسٹ ورلڈ کپ پر بھی پڑتا وہ دکھائی دے گا دیکھیں نا آپ نے جو پہلا تیسٹ ہوا ہے آپ وہ تیسٹ چیمپینشپ ورلڈ چیمپین کے فائنل میں پہنچنے تھا آپ نے وہ کھیلنا تھا اس طریقے سے آپ ہا رہے ہیں کہ اس کے امکانات بھی جو ہے نا مادوم ہوتے جا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ وہ چیمپینشپ کھیل ہو گئے اور دوسرا یہ دیکھیں پاکستان کے پاس آپ بلتان میں کھیلنے جا رہے ہیں پیس بیٹری تو بلکل کال پڑا ہوا ہمارے پاس کوئی پیس بیٹری نہیں فاسٹ بولر ہے نہیں ایک سینئر جو اب دیکھیں نسیم شاہ بھی سینئر ہو گیا چودہ ٹیسٹ میں سکے لیں سب سے سینئر جو بولر فاسٹ بولر جاہر صاحب آپ کی بات تو مزید کرتے ہیں نسیم شاہ کے حوالے سے اس وقت ہمیں دوبارہ ٹیلی فول لائن پر جوائنڈ کر لیا ہے محسن مہدین انگلینڈ سے محسن نے آواز آ رہی ہے ہمیں آپ کی شاہد آواز کا بہت زیادہ پروپلم نظر آ رہا ہے جاور صاحب ٹیسٹ والکپ کے حوالے سے کیا کہیں گے جس طرح جاور صاحب اصل میں فاصلہ بہت زیادہ ہے تو وہ سمندر کے لہروں کی آواز آ رہی ہے محسن مہدینڈ کے آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے ہمیں لیکن کوئی بات نہیں رابطہ تو رہتا ہے اس کے بعد بات کر لیں گے لیکن ان کا تجزیہ بڑھا ضروری تھا اس وقت اب ہمیں بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے جس طرح جاور صاحب سے بات ہو رہی تھی سیلیکٹرز کے حوالے سے دوسرے ٹیس میں کونسی ٹیم ترطیب دینی چاہیے تو اب ہمیں ایک دفعہ پھر کوشش کی ہم نے کہ دوبارہ محسن مہدی سے رابطہ کرنے کی تو دوبارہ رابطہ ہمارا ہو گیا ہے محسن مہدی سے محسن کیا کہو گے پاکستان اور انگرینڈ کے درمیان جو ہے دوسرا ٹیس ٹیس میچ ہے آلی آن کے شہر ملتان میں کھیلا جانا ہے ٹیم میں ہم دیکھتے کہ ہارو سروف انفیٹ ہو گیا ہے شاہنچاہ آفریدی پہلی انفیٹ ہے فاس بولر کی وکٹے بناتے ہوئے ہم یہاں پر نظر نہیں آ رہے ہیں سپنرس کی تعداد ہم نے زیادہ کر دی دوسرا ٹیس میچ ہے جو کہ نو تارک سے اس ملتان میں کھیلا جائے گا اور پہلے ٹیس میچ کی ایسے آپ نے بات کی فاس بولنگ وکٹ ہم بنا نہیں پا رہے تو آپ نے دیکھا کہ پہلی جو وکٹ تھی اور ایجین کنٹریز کی اگر بات کریں تو یہاں پر وکٹ سے ویسے ہی بنای جاتی ہیں ٹیس میچ میں جو سپنرس کو سوٹ کریں لیکن بدقسمتی سے پاکستان برکٹ بورٹ کے جو چیئرمن رمی جارس صاحب یا گراؤنڈ سٹاف کو کیا انہوں نے ایسا کہا تھا کہ جو وکٹ نہیں بن سکی ہے اس میں کیا چھیل چار کی گئی وہ خود بہتر جانتے ہیں لیکن پاکستان برکٹ بورٹ یہ جا رہا ہے کیونکہ پچھلے میکچ میں اگر آپ دیکھیں تو کپتان سبیت جیئرمن بھی کیوریٹر سے پوچھ نہیں تھے لیکن کیوریٹر پہ تو ایک بات ڈالی جا رہی ہے صرف جو آپ الیکشن یا انٹرکشن دیں گے کیوریٹر کو وہ اسی صاحب سے کام کرے گا تو ملتان کی وکٹ کے لیے یہ جس طرح آپ لوگ اس شوہ میں بات کر رہے تھے کہ محمد حصوف اور ندیم خان بھی سکنان مشتاق بھی وہاں پر موجود ہیں سارے اپنی چیزیں دیکھ رہے ہیں معاملات دیکھ رہے ہیں کیوریٹر کے ساتھ تو میں بھی مجھے ایسا لگ رہے ہیں کہ اسپینٹ ٹریک بنائے جائے گا اسپینرز ہیں لیکن پچھلے محبت میں بھی اگر بات کریں تو زائد محمود نے اچھی کارکردگی دکھائی تھی آپ کو دوسرا محبت چیتنا ہے تو ایک تو آپ کو اپروچ اپنی چینج کرنی پڑے گی دوسرا پھر اسپیشلیس باورر کھلانے پڑیں گے اب جیسے آگا سلمان سے اگر آپ پورس کرائیں گے تو پھر اس طرح کی کارکردگی آئے گی نہیں یا تو آگا سلمان کا رول ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ یہاں وہ بالنگ آر لانڈ کر رہے ہیں بیٹنگ آر لانڈ کر رہے ہیں بیٹنگ میں تو انہیں بہت شاندار کارکردگی دکھائی لیکن بولنگ میں اس طرح سے وہ کارکردگی دکھانی سے کہ جن سے مطلب جو ان سے امید رکھی آئی ہے اچھا کارکردگی کے حوالے سے محسن بات کر رہے ہیں اسپینرز کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں آگا سلمان کی آپ نے تو بات کر لی لیکن ہم نے تو رہا تجربات کے طور پر سہول شکیل سے بھی بولنگ کروائی جس کے چھ بول پر چھ چوکے بھی لگتے ہوئے دکھائی دیا پہلے ٹسٹ میں بہن سٹوکس کے تجربات تھی بہن سٹوکس کے تجربات آپ دیکھیں کہ اس نے اس ایک خراب وکٹ میں بھی جس میں فاس بولرس کے لیے کچھ نہیں تھا سیکنڈ انگ میں ایڈرسن اور روبنسن چار چار وکٹس لے گئے وہ کیسے لے گئے وہ سٹریٹیجی تھی بہن سٹوکس کی الگ سٹریٹیجی تھی بہن سٹوکس نے بیٹنگ میں بھی اٹیک کیا فالنگ میں بھی اٹیک کرتی نظر آیا آپ نے فیلڈ پیسنگ دیکھی ہوگی بہن سٹوکس پورا سٹوکس کے تس فیلڈ سکون انہیں آگے لگا دیا تھا اور انہوں نے پریشر بلڈ اپ کیا بیٹسمنٹ پر پریشر آیا تو جب اتنے سارے کھلاڑیاں آپ کے ایک زہن میں آپ کے مہد میں یہ بات کہیں نہیں آئے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو کچھ ہوگا اور جب یہ بات مہد میں آتی ہے آپ غلطی کرتے ہیں ایسی پاکسنات ورکٹ ٹیم جو ہے دیفینسیو اپروچ کے ساتھ کھیلتا ہے چاہے وہ ٹیسک اس کے بعد آپ کے سامنے دس کھلاری بلکل وکٹ کے سامنے آجائیں تو آپ پھر آرڈر دیں اور آپ پھر وکٹ دیتے ہیں تو انہوں نے وکٹ کلتی کروایا تھے کہ ٹیسٹ پکٹ سیشن ٹو سیشن گیم ہے یہاں پر چار چار اوور ایک ہوتا ہے ٹی ٹوئنٹی پکٹ ہار اس رو کو آپ نے ٹی ٹوئنٹی پکٹ کی بنا پر ٹیسٹ پکٹ میں لیا ہے ٹی ٹوئنٹی میں چار اوورز کرانا آسان ہوتا ہے بیریشنز کرتے ہیں وہاں بیٹسمن شارٹ کھلنے جاتے ہیں اس سے غلطی ہوتی ہے ٹیسٹ پکٹ کا بلکل الگ سنیاری ہوتا ہے کہ ٹیسٹ پکٹ میں آپ کو بیٹسمن سے غلطی کروانی پڑتی ہے آپ کو مطلب اس کو ایسی بال کرنا پڑتا ہے اس کو ایسا چانس دلوانا پڑتا ہے کہ وہاں پہ شارٹ کھلے یا بال کو ہٹ کرنے کی کوشش کرے تو پھر وہ کہیں بھی سلپ پہ کہچ آیا یا کہیں کہچ آؤٹ ہو وہ ہمارے بولر نہیں کروا پا رہے تھے اور اس کے لئے کفتانی بھی بہت ضروری تھی کہ اگر آپ ایک بولر کو کانفیدنس دیں اور اس کے حساب سے فیڈ لیں یا فیڈ پلیسنگ کو اٹیکنگ پوزیشن دیں اور پھر اپنے بولر کو کانفیدنس دیں کہ بھائی اس لائن اینڈ پر بول کرو یہ غلطی ہوں گی دوسری بات یہ کہ آپ کی ٹیم میں تجربے کی بہت کمی ہیں جو کہ انگلائنڈ کرکٹ ٹیم کے بات کریں بہت زیادہ ضرور ہے ان کے ٹیم میں انڈلڈ سن ہے بین سٹوکس ہیں ہمیں خوش ہونی چاہیے اس بات پہ کہ پہلے ہم چھو ٹیمیں آتی تھیں ہم یہ کہتے تھے بے ٹیم ہے سی ٹیم ہے لیکن مکمل ٹیم بن کر آئی ہے انگلائنڈ کرکٹ ٹیم محسن ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر ہی موجود رہی ہے جعفر صاحب سے بھی بات کرتے تھوڑا سا کپتانی کے حوالے سے بات کر رہے تھے محسن مہدی کی کپتانی کا بڑا فرق نظر آئے اس ٹیس میچ میں کیا کہیں گے جعفر صاحب بلکل دیکھیں کپتانی کے تو بات ہو ہی رہی ہے نا بابر کے حوالے سے جتنی لیک آف کپتانی دکھائی دیئے ٹیٹوٹی میچ ہو چاہے ٹیس میچ ہو چاہے دیگر میچز ہو اس میں تو نظر یہ آ رہا ہے نا کہ کپتانی کا ایک فال نظر آ رہا ہے تو مقصد یہ ہے کہ سیکھنا پڑے گا بھی ٹائم چاہیے یہ آپ کے ٹیم مینجمنٹ بھی یہی کہتی ہے آپ کا پی سی بھی یہی کہتا ہے کہ بھئی ابھی وہ سیکھ رہے ہیں سیکھنے کے مراحل ہیں پوری ٹیم جو ہیں ابھی سیکھ رہی ہے جب سیکھ چکے گی تب ہم دیکھیں گے ہاں بھئی کوئی وننگ پوزیشن پر آگئی ہماری ٹیم تو اب یہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ جتنے بھی سیکھنا آئی اسی ٹائم سیکھ لیں اور جب گراؤن میں جائیں تو وہ سیکھے سک جب میں اس ٹیم کے اندر دو آل آنڈرز کھیلتے دکھائی دے رہے ہیں واسیم جونیر کے ساتھ فہیم اشرب بھی ہے کیا ہم تجربات کے طور پر فہیم اشرب کو ٹیم میں شامل نہیں کر سکتے بلکل ہوگا بھی یہی فہیم اشرب کو آپ شامل کریں بیٹنگ آل آنڈر بولنگ آر آنڈر جس حساب سے بھی کریں وہ بیٹنگ بھی کر کے دیتا ہے اس ڈڈکے نے آپ کو کئی ٹیسٹ میچوں کو بہت اچھی پرفارمنس اس کے ریکارڈ میں بہت اچھا رکھ اس کو کھلانا چاہیے واسیم جونیور کو نہیں کیونکہ فہیم اشرب جو اس سے تجربہ ہے واسیم نیا نیا ٹی ٹوئنٹی سے ہے اس سے تجربہ نہیں ہے آپ نے اس کا تجربہ تو دیکھ لیا جو ہم نے اس کو کھلا دیا لڑکے کو محمد علی کو محمد علی کو کھلا دیا اب دیکھیں میں یہی سوچ رہوں کہ آیا محمد علی کا کیا قصور ہے اگر وہ ملتان ڈیسمنٹ نہیں کیلے گا اس سے کس بیس پر آپ نکالیں گے آیا اس نے وکٹے نہیں رہی کس بیس پر نکالیں گے اسے بلکہ جائے مزید بھی محمد علی کے حوالے سے بات کریں گے محسن مہدی سے بات کر لیتے ہیں دومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے بھی بڑا کبر کرتے ہیں جب پاکستان میں تھے تو نظر آئے تھے محسن نے دومیسٹک کرکٹ کی اگر ہم بات کریں تو قائد آدم ٹروپی ہمارا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے دومیسٹک کا اس میں جو لڑکا پرفارم کرتا ہے شاید اس کا زیادہ حق بنتا ہے قومی ٹیم کے لیے ٹیسٹ ٹیم کے لیے لیکن ہم یہ دیکھت کہ وہاں پر بھی اس کو نظر انداز کیا ہوا جاتا ہے پاکستانی سیلیکٹرز کی جانب سے اور خاص کر اگر دیکھیں تو ہمارے پاس شاہنشاہ آفریدی انفٹ ہوئے تھے تو ہمیں لیفٹ ام فات بولار اگر میر حمزہ کو اگر ٹیم میں شامل کر لیا جاتا تو شاید وہ زیادہ سود من ثابت ہوتا دکھائی نہیں دیتا دیکھیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میر حمزہ کا تجربہ دیکھیں ان کلالیوں سے نسیم شاہ سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو کتنے انہوں نے کھیلے ہیں فور ڈیک فکٹ کتنی کے لیے نسیم شاہ نے بلکل کچھ نہیں کھیلے اور اس ٹیم میں جتنے بھی بولرز ہیں آریس روف ہو گئے محمد واسیم جونیار ہو گئے اور آریس روف نے صرف کیلے اور اس ٹیم میں چکے اور آ vikt مچ کھلا جیگر آپ نے ٹیس میچ کلا دی اور ٹیس میچ کلا کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ پورا ٹیس میچ کل بھی نہیں سکے کیونکہ ہمارے ایک تو کلالی مینٹ لی پریپیر نہیں ہے فائف ڈی پرکٹ کلنے کے لیے جہاں تک آپ نے دومیسٹک کی بات کی یہ شروع سے ہمارا باتیرہ رہا ہے کہ ہم نہیں لیتے دومیسٹک کے پرکٹرس کو عزت نہیں دیتے اور بعد میں ہم کہتے ہیں مطلب دومیسٹک پر اتنا زیادہ پیسہ لگاتے ہیں کیوں لگاتے ہیں مثال کہ دار روپے ابرار احمد ہیں انہوں نے سنگی جانب سے بڑی شاندار پرکٹ کلی اس پورے سیزن میں سات مائچز میں فورٹی تری وکٹس انہوں نے حاصل کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو موقع دینا چاہیے لیکن نہیں دیا شاید چاہاں سے نظر آئے ان کا بالکل شاید مجھے ایسا لگ رہے ہیں سمجھتا ہوں کہ دینا چاہیے ساتھ جب تک آپ نہیں چاہیں گے آپ نہیں ٹیکل کر سکتے ہیں انگلینڈ کی ٹیم کو دوسری بات یہ ہے سیکنڈ نمبر پر آپ قاعدہ احمد پروفل میں دیکھیں تو آمر جمال ہے آمر جمال نے آٹھ میچوں میں بکچس بکٹس حاصل کی تھی لیکن ان کو آپ نے صرف ٹی ٹوینٹی بکٹ میں ایک میچ کھلایا اس کے بعد خائب ہو گئے میں بھی وہ آگے آئے کیا کرنے پر سادت خان ہے آپ کے پاس ایک آفیس پینر آئے تھے تو سادت خان بھی ایک دمزے بلکل خائب ہو جاتے ہیں اچھا محسن بہدی آفیس پینرز کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہیٹ کوچ سکلن مشتاق آفیس پینرز کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیم کے ساتھ ہیٹ کوچ کی فرائز انجام دے رہے ہیں لیکن ہماری ٹیم کے اندر کوئی آفیس پینر موجود نہیں دیکھیں بالکل یہ علمیہ ہے کہ وہ ہمارے پاس زمانے میں ہم ہوا کرتے تھے سعید اجمل پھر محمد حفیس ان کے ساتھ تھے لیکن اب پاکستان کی پکٹ ٹیم کے پاس کوئی آفیس پینر نہیں ہے جبکہ پاکستان کی پکٹ ٹیم کے جسے اسے کلن مشتاق صاحب ہیں اپنی گوگلی کی ویسے بہت مشہور تھے آفیس پینر بہت اچھی آفیس پینر کرتے تھے تو سیف احمد ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کی پکٹ ٹیم کے آفیس پینر کی آفیس پینر کی اگر چاہتا ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں لیکن اب ایک علمی ہے کہ ہم نہیں مطلب یا تو بنا نہیں پا رہے ہیں یا پلیئے نہ نہیں چاہ رہے ہیں یا کافی ایج کی بنا پر اور ساجد خان کو جب ٹیم میں شامل کیا تو وہاں ہم نے دیکھا کہ نومان علی بھرپور طور پر ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے دونوں کا سپن ٹریک بڑا کامیاب جا رہا تھا لیکن ایک فقدان پاکستانی ٹیم کے اندر آیا ہے آپ نے ساجد خان کو ڈراؤپ کر دیا نومان علی ٹیم کے ساتھ موجود ہے دیکھیں بالکل آپ پرادے کے بجائے بگاڑ دیتے ہیں اگر آپ پلیئرز کو موقع دیں ٹیم میں ایسے بھی کھلا رہی ہیں مثال کے طور پر میں ازر علی گیاں پر مثال دوں گا متعدد بار وہ فلوپ ہوئے لیکن ارسل شفیق باہر ہو گئے فواد عالم باہر ہو گئے ازر علی کو باہر دی فواد عالم باہر ہو گئے جنہوں نے ابھی ریسینٹلی فائنل میں سوا بھی کیا اور ایسے دکھایا بتایا سلیکٹس کو وہ ابھی ان میں دم خم ہے تو کسی کھلا یہاں پاکستان پر کے ٹیم کی اگر بات کریں تو کسی کھلا رہی ہیں کے لیے کوئی رول ہے کسی کھلا رہی ہیں کے لیے کوئی رول ہے تو جب تک آپ یہ ایک رول کے تیعت نہیں چلیں گے ایک اپنا ڈیریکشن نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہوگا کہ جو پلیئرز آپ کو بنے بنائیں ملیں گے بھی وہ پاکستان پر کے ٹیم میں آ کر دباہ ہو جائیں گے یا ان کی ڈیریکشن ڈیریکشن بالکل مختلف ہوتی نظر آئے گی محسن میتھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہی موجود رہی ہے جعفر صاحب کے پاس جاتے ہیں جعفر صاحب کیا ساتھ دیکھ رہے ہیں اب دوسرے تیسٹ میچ میں کیا ہم پلاننگ لے کر جائیں گے سپن ٹریک کے ساتھ جائیں گے یا فوس ٹریک کے ساتھ دوسرے تیسٹ میچ میں اترتے بھی نظر آئیں گے جنب جب تک ہم جائیں گے اس ٹیم تک جو ہے دھنت کا سایا جو ہے یہ دھنت جب ہٹے گے اس کے بعد پلان کریں گے کہ ہم نے کس ٹیم کے ساتھ جانا ہے کتنی کھلاڑیوں کے ساتھ جانا ہے جب تک تو انگلینڈ انانونس بھی کر چکا ہے آپ کو معلوم ہے جس طرح ہم یہ کھیل کھیلتے ہیں انہیں انڈ ٹائم پہ ہم نے انانونس کرنا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ مقصد مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا آپ پہلے انانونس کیجئے تاکہ وہ بندہ پر ہو جائے اپنے میٹلی طور پہ بھی سیٹ ہو جائے کہ میں نے اس جگہ پہ جا کے یہ پرفارم کرنا ہے اچھا پرفارم کی بات ہو رہی تو اس ٹیم کے اندر تو اگر ہم دیکھیں تو چھے سپنر لوگ ہیں جس طرح دو سپنرز ہم نے اور مزید کلا دیا ہے سلمان علی آگا کی بات ہو رہی انہیں تجرباتی طور پر بالنگ کروایا گیا اس کے ساتھ سوش شکیل سے بال کروایا گیا پھر ہمارے پاس اسکورٹ کے اندر چار سپنرز موجود ہیں دیکھیں پرابلم یہی کچھ جینین نہیں ہم ایدبار نہیں کر سکتے کہ بھائی ہم صرف بابر آزم کل ہم کس پر ایدبار کر سکتے ہیں یہ کھلاڑی جو ہے شاید بابر آزم کی وجہ سے پنڈی کی وکیٹ جو ہے بیٹرز کیلئے بنائی گئی تھی دیکھیں بیٹرز کیلئے وکیٹ بہت اچھی تھی نو ڈاؤڈ جس طرح ایننگز کھیلنی چاہیتی ہمارے بیٹرز میں وہ ایننگز نہیں کھیل پائے اب جہاں پہ تھوڑی سی ٹرننگ شروع ہی تیسرے دن آپ جو ہے نا بالکل ہمت ہار گئے ہمت ہار گئے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ دیکھ لیں کیا پلین اصل میں پلین ان کا اچھا تھا انہوں نے کہا گیا ہم شروع میں جو ہے نا بیٹنگ اچھی کریں گے پہلے دن ہی اچھی کر دیں انہوں نے اس کے بعد جو فورن ہی انہوں نے بیٹنگ دیتی تو مقصد ان کا ٹھیک تھا لیکن ہماری پلیننگ نہیں تھی وہ لوگ جو ہیں اپنے رہے راست پہ چل رہے تھے ہم ڈگ مگا رہے تھے یہ پرابلم ہوئی ہے جو ہم ٹیسٹ ہا رہے ہیں ادروائز ویکٹ کے لیہا سے اتنی کوئی مشکل ویکٹ نہیں دی بہت اچھی تھی بیٹنگ کے لیے بھی بولرز کے لیے بھی ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے فاس بولرز رہے ہیں وہاں نہیں چل پا رہے تھے لیکن ان کی کپتانی کا جو بات کی محسن مہدی نے بہت اچھی بات کی کہ کپتانی کا جو فرق نظر آیا تھا وہ یہاں پہ نظر آیا تھا کہ جس طرح یوٹلائز کیا ہے بین سٹوک نے اپنے بولرز کو اس طریقے سے ہم اپنے بولرز کے استعمال نہیں کر پائے ہم ایک بولرز کو تیس تیس باتیس 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 بولنگ کروالی ہم نے انہوں نے ہمارے تو ایک دیم سے اتنی بولنگ کروArng آپ زائد محمود سے اتنی زیادہ کروانے کی وہ رنز بھی دیا جارہے ہیں پھر بھی کروائے جارہے ہیں بلکہ رنز کی بات محسن کے پاس واپس آتا ہے محسن نے زائد محمود کی بات ہو رہی ہے زائد محمود نے اس ٹیس کے اندر ایک شاید ریکارڈ بنا دیا سب سے زیادہ رن دینے کا لیگس پینٹر کے طور پر ہم نے ایک تجربہ زائد محمود کی صورت میں تو کیا لیکن ابرار جس طرح تھوڑے دن پہلے آپ خود کہہ رہے تھے کہ ابرار کو اس ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے ہم دعا گو ہیں کہ شاید ابرار دوسرا ٹیسل میکچ کھیلتے ہوئے نظر آئے اسپنرز کے حوالے سے مزید کہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیم کے اندر جو ہے اسپنرز کی بھرمال نظر آ رہی ہے اسپنرز کی بھرمال نظر آئے گی سترہ رکھنی اسکار لیکن اسپنرز میں کوئی اسپنرز نہیں ہے جب تک آپ میں وہی کہوں گا کہ اسپیشلیس اسپنرز کے ساتھ نہیں جائیں گے آپ اس کو ٹیکل نہیں کر سکتے امید لیئے کہ جو ملدان والی وکٹ ہے اس میں کہا ہی جا رہے کہ اسپنرز کے لیے زیادہ فائدہ من ثابت ہوگی صورت من ثابت ہوگی ٹرن ملے گا تو میں بھی ابرار کے ساتھ یا زائد کو بھی کیا تھا زائد نے اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ زائد کو بلکل ہی باہر کرتے ایک مائچ کے بعد تو زائد کے ساتھ یا تو آپ کو ابرار کو رکھنا پڑے گا یا کسی ایک ایسے سپیشلیس اچھا ابرار کے لیے مشہور ہے کہ بڑی زبدس وہ بال بھی کرتے ہیں لیک سپن بھی کرتے ہیں آفیس سپن بھی کرتے ہیں گوگلی بھی کرتے ہیں مختلف طرز کی وہ بال بھی کرتے ہیں چائنہ من بولرز بھی ہیں تو پریشر تو انگلینڈ پر ڈال سکتے ہیں وہ دیکھیں بلکل ڈال سکتے ہیں انرجیٹک ہیں ینگ ہیں اور پھر ان کو کھیلا بھی نہیں ہے ابھی تک کھیلا تو خیر زائد محمود کو بھی نہیں تھا لیکن وہ وکیٹ ہی دوسری تھی کہ اس پہ بہت زیادہ رس جیسے جعفر بھائی نے کہا کہ رنز ان کو لگ رہے تھے اور جب آپ ایک ہی بولر پر ریلائے کریں گے اور سارے اوہر سے اس سے کرائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کو وکیٹس بھی ملیں گی اور پھر اس بھی وہ زیادہ کنسیٹ کر رہے تھے جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے ریکارڈ بھی بنایا آپ کے ٹیم میں محمد نواز ہیں آپ کے سکارٹ میں محمد نواز شامل ہیں نومان علی ہیں اور زائد محمود تو ہیں ابراہر ہیں تو ان میں سے آپ کسی ایک سپیشلس کے ساتھ اگر جائیں گے تو پھر آپ اچھا آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوگا بالکل فائدہ من ثابت ہوگا ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر لائن پر لے گئے گا جاید ابغال سے بات کر رہے ہیں جاید ابغال کیا کہیں گے جس طرح محسن بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا علمیہ ہے کہ خاص کر جو ہمارے پاس جو لیک سپینر یا آفی سپینر آتے ہیں وہ ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان سے کنٹینیو آورز کرا دیے جاتے ہیں گو کے ٹیسٹ میچ کے اندر وکیٹ دیکھ کر جو ہے بولرز کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس وکیٹ کے اندر کوئی جان نہیں تھی زائد میں اس کو ایک انڈ سے انہوں نے اپتان بابا آزم نے لگا کے رکھا اور مسلسل وہ رن دیتے ہوئے نظر آئے تو وہی بات ہوئی اور ہی کیپٹنسی کی بات ہو رہی ہے اگر ان کے کیپٹن کو دیکھ لیں اس نے چھوٹے چھوٹے سپیل کرا کے آپ کو آؤٹ کلاس کر دیا اور بابا آزم کنٹینیو اس کو لگائے رکھا ہے آیا کیا مقصد میں تو سمجھ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی دشمنی نکار رہے ہو آپ اس کا ڈیبی ہوا ہے اتنے رنز لگ رہے ہیں آپ پھر بھی اس کو کنٹینیو کروا ہے یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے اور دیکھیں ہم یہ ہارے یہ کیپٹنسی کو چھوڑ دیں ہم دیکھیں چوتھی لنگ میں ہمارا ریکارٹ بہت خراب ہے جب بھی ہم پریشر میں آتے ہیں ہم نے کبھی بھی نہیں میں جیت کے دیا دیکھیں ہم جو ہارے ہیں جو ہم رن نہیں بنا پائے تھے پہلی نگ میں ان کی جو لیڈ تھی 74 کی ہم 74 یا 78 رن سے ہارے ہیں 74 رن سے ہارے ہیں وہ ہی لیڈ جو تھی ہم نے پہلی نگ میں جو چھوڑی وہ ہی ہمیں لے دو بھی یہ کپٹنسی کا کمال ہے بھائی وہ اگریسیو کپٹن ہے یہ ڈیفینسیو ہے کپٹن کیا پیچھے سے ڈیفینس کا ہی کہا جاتا ہے کہ روگ لوگ کسی طریقے سے خطط کر رو ایک چیس کا بی بڑا فرق ہے جاوید صاحب ہی ہے جانگلینڈ کو چھوڑی سے دیکھائی دے ہیں اگر اگر ادھر کی کوچھیں تو وہ سکلان مشتاق ہماری سکلان مشتاق دیکھیں اب نام رہ گئے ہیں نام بیٹسمن بی نام رہ گئے ہیں انہیں ہم یوں سے نہیں کر پا رہے ہیں ہمیں جس طریقے سے ڈیفینس کرنا چاہیتے ہیں اگر انہوں نے بولر ڈالے، سپینر ڈالے، سکوڈ میں ڈالے تو وہ بیٹھے ہوئے گراؤن میں تو نہیں ہے بھئی آپ یہ تو ڈیسیجن لے سکتے ہیں نا ایک لیفٹ آم سے چلے جائیں ساتھ نواز بیٹھا ہوا ہے نوان بیٹھا ہوا آپ اس کو کھلا دیں اور وہ میسٹری بولے ابراہ آپ اس کا ڈیبیو کرا ہے بہت زبردست طریقے سے ڈومیسٹنگ پرفارم کر کے آرے ملکہ ابراہ کے حوالے سے جعفر صاحب سے بھی بات کرتے ہیں کیا کہیں گے جعفر بھئی ابرار احمد کے حوالے سے دیکھیں آپ بات ہو رہی ہے جس طرح ٹیسٹ میچ کے سپن وکیٹ کے فاس بولنگ وکیٹ کی تو مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس بھی اچھے سپنر تھے اور زیادہ پائے کے سپنر تھے آپ کو مہین علی بھی تھے آپ کے اور بھی تھے تو مقصد یہ تھا کہ انہوں نے کس کو کھلایا ایک نئے سٹائل کے بولر کیونکہ لیفٹ آرمر کو کھلایا لیفٹ آرمر ہمیشہ پاکستان کے لیے مسئبت ڈالتا ہے تو یہ چیز یہ چیز ہمارے جو ہے نا یہ چیزیں نہیں سوچتے ہم لوگ اس چیز پہ جاتے ہیں کہ ابرار ہمارا ایک نیا بولر ہے ہم اس کو اسماع لیں گے بھائی مقصد یہ ابرار کو بھی ٹائم چاہیے اس کو دیکھیں انٹرنیشنل کرکٹ کوئی آسان نہیں ہوتی بڑی مشکل ہوتی ہے اور جب گوروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کے کرکٹ پیدا ہی ان کے ملک میں ہوئی ہے تو ان کے سامنے جو ہے نا آپ ایک اچھی پلیننگ اور اچھے تجربے کے ساتھ جا سکتے ہیں تو پلیننگ کون کرے گا ہمارے جب ہیڈ کوٹ منیجمنٹ یہ پلیننگ کرتی نظر نہیں ہے دیکھیں پلیننگ ہی تو کر رہے ہیں یار شزاہ پریس صاحب یہ میچ ٹیس میں جیتنے والا تھا کوئی آپ کے پاس تین سو کا یا دھائی سو چار سو رن کا ٹارکٹ نہیں نظر آ رہا تھا آخری دن آپ کو کرنے ہو دیکھیں پلیننگ ہی تو تو کر رہے ہیں ہمارے بیٹنگ کوچھ کو تیسرے دین ہی بھیج دیا ملتان کہ بھائی اس کو چھوڑو دو دن جو ہو گئے ہونے تو اب اب تو نکل گئی نہیں اس کو سمجھ میں آگے تھے کہ تین سنچیز تو ہمارے بیٹرس نے بھی کر دی ہے میں بیٹنگ کوچھ تو چلے گا ہمارے ملتان ملتان جا کے وکٹ دیکھنے چلے گا ہاں وہاں پہ وکٹ کیسے دیکھیں وہاں تو دھنچائی بھی ہے چلو بھائی جا کے دیکھتے ہیں بناتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے مقصد یہ ہے کہ جو 2006 میں جنہوں نے ریکارڈ بنایا تھا محمد یوسف نے کہ ہائیسٹ اسکور انہوں نے بنایا تھا اس پورے سیزن میں پورے سال میں تو ان کو وہاں پہ بھیجا گیا ہے اب وہ وکٹ دیکھیں گے وکٹ دیکھیں گے کس طریقے سے بننی ہے وہ بتائیں گے ہانے کے پریس کانفرنس میں بابر سے سوال ہوا کہ بھائی یہ وکٹ آپ کی مشورے سے بنائی گئی تھی یا نہیں تو بابر نے کہا بالکل میرے مشورے سے بنائی گئی تھی اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے کوچس کے مشورے سے بنائی گئی تھی تو باہر سامنے آ جاتی تو ٹھیک ہے جس کے بھی مشورے سے بنائی گئی تھی بیٹنگ وکٹ بنائی گئی تھی اور چلیں اس دفعہ آپ نے یہ بات ہو گئی لیکن آسٹریلیا کے خلاف جو پہلے ہم نے اس پہ اسی وکٹ پہ جو نے اتنے سکور کھا لیا تھے وہ ڈراؤ ہو گیا تھا اس کا کیا کون جواب دے گا جب آئیسیس نے اسی ویکٹ پہ جو ہے نا وہ پابندی لگا دی تھی آپ مجھے بتائیں نہیں کہ ایک ڈی پوائنٹ دے دیا تھا پاکستان کے خلاف تو مقصد یہ ہے کہ جب اس طرح کی ویکٹے بنیں گے تو ریزرڈ اسی طرح کے آئیں گے بھائی کیونکہ ہر ٹیم کو ہر لوگوں کو معلوم ہے انگلینڈ کی ٹیم آپ کی ون ڈے کھیل کے ٹی ٹی یہاں پہ کھیل کے گئی پانچ کتنے مزے سے انہوں نے ہرایا آپ کے سامنے ہر چیز اب وہ ٹیسٹ میچ بھی آرام سے انہوں نے کوئی پریشر نہیں لیا حالے کے وہ بیچارے بیمار تھے پھر بھی کوئی پریشر کی بات ہو رہی ہے تو جاوت صاحب سے بھی بات ہے جاوتا پہلے دن سے شاید پاکستان کو پریشر دیتی میں نظر آئی اس ٹیسٹ میچ کے اندر جو پہلا ٹیسٹ میچ کی لے گیا اس میں انگلینڈ ٹیم بلکل وہ پلان کر کر آیتے تھے بھائی برینڈا مکولم جو ان کا کوچ اس نے ایک پلان دیا ہو تھا اس ٹوک کو کہ بھائی ان پر چوڑ دوڑ ہو وکڑوں نے دیکھ رہی تھی وہ تو فورا ویڈ کر لیتے ہیں وکڑ پڑھ لیتے ہیں یہ ہم ہی پیچھے رہ جاتے ہیں خود بنانے کے بعد پتہ نہیں ہوتا سپین ٹریک بنا یا فاس یا ڈیڈڈ وہ تو فورا ویڈ کر لیتے ہیں دل کھول کے انہوں ایک سو بھارہ سال تاریخ جو رکم کی انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے پانس سو چھے رن بنا کر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیونٹی تھری بانڈریز اس دن پہلے دن لگے تین چھکے لگے تین سو دس رن جو ہے انہوں نے جو ہے چوکے اور چھکے سے بنائے کیا کہیں گے اس پر دیکھیں بالکل آپ جس طرح آپ یہاں بات کر رہے تھے خود برینڈم مقلب تھے وہاں پھر آپ اس ٹیس میچ کے بعد ہی بینس رکس کا بیان دیکھ لیتے ہیں جو انہوں نے اپنی بریس پانفرس میں دیا کہ ہم پاکستان جو ہے وہ میچ ڈرو کرنے نہیں ہم پاکستان میچ جیتنے آئے یہی بیان جو روٹ نے دیا تھا جب میچ سے ایک دن پہلے کہ ہم ڈرو کرنے نہیں ہم یہاں میچ جیتنے آئے تو اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انگلینڈ پکٹ ٹیم نے جو ہی ٹیس میچ کھیلا پہلا ٹیس میچ اس کے بعد ہی ٹیس پکٹ کو بھی ٹیس پکٹ دیکھنے والوں کو بھی ایک سکھ کا سانس ملا ہوگا کہ نہیں ٹیس پکٹ سندہ ہے ٹیس پکٹ میں اس طرح کا کیل ہو سکتا ہے کہ جو جس کا نتیجہ نکلے اور انہوں نے بلکل پوری کوشش کی وہ کہتے ہیں بلکل اور آپ نے دیکھا کہ جو بین سٹوکس نے ڈیکلیئر کیا تھا وہ اُن کا بریف ڈیسیشن کہلائی جا رہا تھا کہ وہ چاہتے تو ٹی کے بعد مزید ایک ہنٹا کیل سکتے تھے لیکن وہ نے اپنے بولرز پر اعتماد ہے دوسری بات یہ کہ آپ کی جو بولنگ لائن تھی میں سمجھتا ہوں پوری ایکسپلینس تھی انگلینڈ پکٹ ٹیم کے سامنے جس ٹیم کے پاس بین سٹوکس ہو جیس ٹیم کے پاس جو روٹ ہو اس ٹیم کے سامنے اگر آپ نے نسیم شاہ 19 سال کا ایک لڑکا جس کا اتنا تجربان ہے ہی ٹیسٹ پکٹ کا پھر محمد علی جو کے ڈیبیو کر رہے ہیں ساہید محمود وہ بھی ڈیبیو کر رہے ہیں ہاریس راو فو بھی ڈیبیو کر رہے ہیں تھی ان آپ کے بولر اس مائچ میں ڈیبیو کر رہے تھے تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے پاکستان پکٹ ٹیم نے بہت زیادہ حل کا لے لیا تھا انگلینڈ پکٹ ٹیم کو کیونکہ اب دیکھیں آپ اس سے فائدہ انگلینڈ کو کچھ بھی نہیں ہوا اگر ٹیسٹ چیمپنشپ کی بات کریں پاکستان کو یہ نقصار ہوا کہ پاکستان پکٹ ٹیم فائنل کھلنے کے جو امیدے تھی وہ جنگ توڑ گئے پاکستان پکٹ ٹیم بلکل وہ اس کو دھچکا لگا ہے اب میرے تو نیشنیل کے پاکستان پکٹ ٹیم آئی سی سی چیمپنشپ کا فائنل کھل پائے گی اور یہ ایک علمی ہے کیونکہ ٹی ٹی ٹوئنٹی پکٹ میں وہ آپ کو اراکے گئے تو آپ کے چیرمن پکٹ نے کہا کہ ہم ان کو ٹوفی کے بغیر نہیں بھیج سکتے دیں یہاں پر آپ کے چیرمن پکٹ نے بیان دیا کہ انگلینڈ پکٹ ٹیم اپنی ٹی ٹوئنٹی ٹیم بھیج دیا ہے جنہوں نے ایک سو بارہ سالہ ریکارڈ دوڑ دیا اب چیرمن تو یہ بھی کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کو اب انگلینڈ کی ترس کی طرح کرکٹ بھی کھیلنی چاہیے ٹیس میچ کے در کیا پاکستانی بیٹر سکیل پائیں گے دیکھیں بہت مشکیلیں کھیل پائیں کیونکہ ہمارے کلالی جو ہے وہ جگہ فکی کرنے کے لئے کھیلتے ہیں ان کے کلالی تیگر ٹیموں کے کلالی میچ بچانے کے لئے کھیلتے ہیں مفتخار احمد کو آپ دیکھیں کہ وہ ٹیس پر اجسی کر رہے ہیں اور ٹیم میں جب آتے ہیں تو اس طرح سے وہ کھیلنے پاتے ہیں کیونکہ ٹیم میں آپ کی اجارت آ رہی ہے دو بندوں کے مطابق ٹیم چلائی جا رہی ہے اور انہیں کے انڈر آپ کو کھیلنا ہے تو ٹیم کا پریشر ایک الگ ہوتا ہے اسپیشلی پاکستان پر کی ٹیم کا یا انڈیا کے اگر آپ بات کریں ان کا بھی الگ پریشر ہوتا ہے بلکل محسن مہدی اس کلچر کو اب ختم کرنا پڑے گا پاکستان کے لئے کام کرنا پڑے گا پاکستان کے لئے کھیلنا سب کی پیروریٹی ہونی چاہیے اور بہت بہت شکریہ محسن مہدی آپ کا وینس سپورٹس میں ٹائم دینے کا اور ہمارے پاس اپنے پرگرام میں بھی ٹائم ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ محسن مہدی جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جعوید اکبال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات